شادی بیعہ ہر انسان کی زندگی کا انتہائی اہم فیصلہ ہوتا ہے دو الگ الگ لوگ پوری زندگی کے لیے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں جن کی زندگی الگ الگ تھی اب امد ہر انہیں ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے اگر صحیح شخص سے شادی ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے لیکن اگر ہمسفر کا انتخاب غلط ہو جائے تو زندگی جہنم بن جاتی ہے سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک افریقہ کے مولوی صاحب کے ساتھ ہوئے دھکا کی کہانی کافی وائرل ہو رہی ہے انہوں نے کافی دھوندھام سے نکا کیا تھا لیکن دو ہفتہ بعد جو اصلیت سامنے آئی تو اس نے سبھی کے خوش اورا دیئے مولوی صاحب نے اپنی ایک رشتہ دار کے ذریعہ بتائی گئی لڑکی سے شادی کی شادی کافی دھوندھام سے ہوئی شادی کے وقت شیخ محمد موٹومبہ کی عمر ستائیس سال تھی ایک مسجد میں شیخ صاحب مولوی تھے انہوں نے اپنی شادی میں لڑکی کو جہیز بھی دیا تھا اس میں انہوں نے دو بکریاں چینی کی دو بوریاں ایک دبا نمک اور ایک قرآن کریم دیا تھا شادی کر کے جب شیخ صاحب اپنی اہلیہ کو گھر لے آئے تو رات کو ان کی اہلیہ ان کو اپنے کپڑے اتارنے نہیں دیتی شیخ کو لگا کے شاید وہ شرم محسوس کر رہی ہے لیکن دو ہفتے بعد اس کی اصلی وجہ کا علم ہوا شادی کا یہ عجیب و غریب معاملہ افریقہ میں سامنے آیا تھا شیخ محمد ایک مسجد میں مولوی تھے انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی لیکن دو ہفتے بعد پتا چلا کہ اس کی بیوی اصل میں ملد ہے یہ جاننے کے بعد شیخ محمد کو مسجد کی فرائز سے ہٹا دیا گیا شیخ محمد کا کہنا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ملد ہونے کی خبر نہیں تھے اس نے شادی کے دو ہفتے تک اپنے شوہر سے دوری بنا کر رکھی تھے شیخ کو لگا کہ وہ ابھی شرما رہی ہے لیکن اصلیت کچھ اور ہی نکلی دراصل نکاح کے دو ہفتے بعد شیخ کی بیوی کو ایک گھر میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا پولیس نے جب تلاشی کے لیے اس کو چھوا تک پتا چلا کہ اصل میں تو وہ ملد بعد میں مولوی کی بیوی نے انکشاف کیا کہ اس نے آواز بدل کر مولوی سے شادی کی تھی اس کا ارادہ مولوی کو لوٹ کر وہاں سے فرار ہو جانے کا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ پکڑا گیا بعد میں پولیس نے اس رشتہ دار کو بھی گرفتار کر لیا جس نے یہ نکاح کروایا تھا حالانکہ اس نے بھی یہی بتایا کہ جس کو وہ خاتون سمجھ رہا تھا وہ ملد ہے اس کا علم اس کو بھی نہیں تھا تک کیلیف اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا مزید دلکش کہانی کے لیے ہمارے چینل فیک فوکس کے ساتھ جلے رہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی